موسیقی یہ موسیقی کا قیام ہوا اور طویل جدجہد کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے ہمیں اپنی شناخت یعنی عرض پاکستان دی لیکن لگتا یوں ہے کہ منزل ابھی دور ہے ہمیں دنیا کو بتانا باقی ہے کہ ہماری پہچان دہشتگردی نہیں بلکہ کلندر کا پیغام ہے جو سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جہالت ہمارا مستقبل نہیں کیونکہ یونیفیکیشن جیسے عظیم نظریے کو پیش کرنے والے ڈاکٹر عبدالس سلام بھی اسی دھرتی سے تھے مجالے ختم نہیں ہوئے کہ آج بھی ہم کرکٹ کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہیں جہاں لہلہاتے کھیت ہیں تو مادنیات کے سوچ مفلوج کر دینے والے زخائر ایک طرف دنیا کو گزرگاہ دینے والے سمندر تو دوسری جانب خوبصورت وادیاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر پیشے مر کر اپنے مادی بڑھانے وہ صبح کتنی خوبصورت ہوگی جب اس سرزمین پر آزاد پرچم نے لہرا کر یہاں بسنے والوں کو نئے دن کا پیغام دیا ہوگا آج اس احساس کو 63 سال ہو چکے علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر مل چکی ابتدائی مشکل برس کہ جب ریاست کا انتظامی دھانچہ نہ تھا اور اپنوں اور غیروں کی سازشیں اروج پر تھی اس وقت تو یہ بالکل کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت ریاست ہر شخص کو بنیادی سہولیات فرام نہیں کر سکتی مگر 63 سال گزر جانے کے باوجود جہاں ہم مذہبی شدر پسندی کے گھیرے میں ہیں تو دوسری جانب وانشی بدحالی ہمیں ہر بار کشکول تھامنے پر مجبور کر دیتی ہے کہیں پانی پر جگڑا ہے تو کہیں خستہ حال سڑکیں ہماری آزادی کے احساسات سے لڑنے لگتی ہیں ایک عمومی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ریاست اور حکومت عوام ہی بناتے ہیں تو پھر کیا یہ جانا اور مانا جائے کہ ہم میں اجتماعی طور پر کچھ کمی ہے کہ ہم تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بہترین سمائج تشکیل نہیں دے سکے کیوں اب تک دنیا میں ہم ترقی آفتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکے ہر صوبے میں بدمنی کسی نہ کسی شکل میں پنجے جمائے بیٹھی ہے ان حالات میں جہاں قومی اگجہتی کی ضرورت ہے وہیں ہر شہری کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنا فعال کردار ادا کرے مگر کس طرح یہ انتہائی اہم سوال ہے سوالات یقیناً کھڑے ہیں اور لا جواب اقوام اپنے سماج میں اٹھنے لے سوالات کا جواب ضرور دی ہیں منزل کی طرف جانے کے لیے یہی نشست ہے جس کے ایک طرف آپ اور دوسری جانب میں اور مصطفیٰ کمال ہیں وشکریہ آپ کا خوصلہ کمال صاحب بھئی آج تنز کرتے ہوئے ہمارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں بل شاید ہم حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک آزادی کے بعد دوبارہ بہت سال پہلے ایک سامراج کے ہم غلام تھے آزاد نہیں تھے اس کے بعد ہم بہت سارے سو کول اپنے ہی لوگوں کے غلام بن گئے ہیں چند خاندانوں کے غلام بن گئے ہیں چند وڈیروں کے چند سرداروں کے چند جاگرداروں کے چند چوزریوں کے خانوں کے غلام بن گئے ہیں ہر پورا پاکستان جو ہے وہ 80 90 پرشنٹ ہے وہ بٹا ہوا ہے ناموں میں کہ یہ فلان کا علاقہ ہے یہ فلان کا علاقہ ہے یہ فلان کا علاقہ ہے جو بھی اس علاقے میں سکول کھلے گا تو فلان کی مرضی سے کھلے گا ہسپتال کھلے گا تو فلان کی مرضی سے کھلے گا ایس ایس پی لگے گا کوئی ڈی پیو لگے گا تو وہ اس کے ہی جاننے والا ہوگا نہیں ہوگا تو اس کی مرضی کے بغیر جو وہاں پر پتہ نہیں سکتا تو ایس ار ایس پیپل آف پاکستانز ارکنسن لوگوں کا یہاں تک تعلق ہے تو یقینا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنی سوچ میں اپنی اپنے ایس ای ہومن بینگ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں پاکستان میں نہیں لیکن غلامی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلامی کی عادت نہیں گئی تو یہ سوچ کا مسئلہ ہوا یا پھر عادت کا خصوص نہیں عادت میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہماری ایس ای نیشن غلامی کی عادت ہے اور یہ ایک مسلسل جدو جہد ہے لیکن اتنا پسپا کر کے رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی پیٹ کے فکر کے آگے یا اپنی اتنی ساری پرابلمز کے آگے ہمیں بائی ڈیزائن جو ہے وہ بیک آرڈ رکھا گیا ہے ہمیں بائی ڈیزائن جو ہے وہ رولرز نے حکمرانوں نے بائی ڈیزائن ہمیں جو ہے وہ اس کنڈیشن میں رکھا ہے کہ آپ کے پاس دو روٹی اگر وہ دے بھی سکتے ہوں گے تو آپ کو آدھی روٹی دیں گے تاکہ آپ اپنی پیٹ کی بھوک کی آگ سے ہی آگے نہ سوچیں آپ کو روٹی دیں گے تو پھر آپ جو علم کی حاصل کرنے کی لیکن بکرہ بھی تو بدلتے رہے وزیر آزم بدلتے رہے نہیں مائنسٹ کی بات ہے سلمان ایکشلی کسی ایک آدمی یا فرد کی بات نہیں ہے یہ ایک قبیلہ ہے یہ ایک دو پرسنڈ خاندان دو پرسنڈ ایلیٹس آف دی ایلیٹ کا ایک قبیلہ ہے 35 سے 40 خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے اس وقت پاکستان میں 62 سالوں میں انہی میں سے لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں انہی میں سے لوگ حکمرانی میں رہے ہیں آج 63 سال گزر گئے ہیں ہم آزادی کا دن تو منا رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری کوئی ملکی پولیسی ہے یا پھر جس طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں تو پھر حکومت گئی پولیسی بھی بدل گئی اس فر ایس ملکی پولیسی تو مجھے تو نظر نہیں آتی کوئی ملکی پولیسی ہے اور ملکی پولیسی کاغذوں پہ بیانات میں کچھ بھی ہوں میں تمام چیزیں چھوڑ دیں بیسک نیسیٹیز آف لائف کی بات کر لیں یا جو پرائیم جو ریسپونسویلٹی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی حکومت وقت کی وہ تو یہی ہے کہ انسان کو پینے کا صاف پانی ملے انسان کو ایک ملک میں رہنے والے کو دو وقت کی روٹی ملے اس کو چھٹ ملے اس کو ایک آمن ملے اس کو ایک اور ساری چیزیں ملے خوشی ملے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو باہر لگتے ہیں سینس آف سیکیورٹی ملے اس کو ایک گورنمنٹ کی رٹ کی کوئی اگریسٹنس ملے کہ کہیں وہ چلا جائے تو اس کو پتا ہوا کہ کوئی ظلم کرنے سے پہلے سوچے دو دفعہ یا کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کو یہ تسلیح ہو کہ ہاں ظلم کرنے والے نے ظلم تو کر لیا لیکن ابھی میں فلا دروازہ کھڑا ہوں گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا کدھر ہے آپ کے اس ملک میں ہمارے اس ملک میں پیارے وطن پاکستان میں یہ سینس ایک عام انسان کے پاس کدھر ہے کیا آج ہم چھوڑ دیں گاؤں دیہاتوں میں کی باتیں یا رول ایگیس کی باتیں کہ جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے خاندان جو ہے وہ نیجی جیلوں میں رہتے ہیں دن بر کام کرتے ہیں ہاری کی طرح پورے خاندان کے ساتھ زمینوں وہ وڈے رہے کے سرداروں کے نیجی جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں میں تو شہر کی بات کرنوں آپ سے کہ شہر میں جہاں پہ ہم بنسبت آزاد ہیں ان لوگوں کے جو ابھی گاؤں دیہاتوں میں رہ رہے ہیں ہم میں بھی کیا یہ سینس او سیکیورٹی ہے کہ آج میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے روٹ میں چلتے ہوئے تو میں جاؤں گا کسی پولیس اسٹیشن پہ تو وہاں پر مجھے انصاف مل جائے گا یا وہاں پر ظلم کرنے والے آج کا دن جو ہے وہ تو ویسے بھی بہت سے لوگ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ نوجوان تو آپ نے آزادی کی بات کی کہ ہم شہروں کی بات کیے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان شرکوں پہ نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور جس انداز سے وہ آزادی کا اظہار کرتے ہیں کیا یہی انداز ہونا چاہیے کیا یہی آزادی ہے دیکھیں اٹلیس کے کم سے کم نوجوان یہ طریقہ کار اپنا کر اپنے آپ کو تسلی تو دے رہے ہیں اپنے آپ کو کنسول تو کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہے ہیں موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے شہر میں گھومنا یہ تسلی دینا ہے اس میں میں اس اسپیسیفک ایکٹ کی میں نہیں کر رہا لیکن از ای ہول نکل کر جشن اگر منانا سی سائٹ پہ چلے جانا اور وہاں پر جمع ہو جانا اور نارے بازی کر لینا اسپیسیفک وہ حرکت کے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر میں آفیشلی تو نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں وہ صحیح کر رہے ہیں کسی بھی کام سے کسی دوسرے انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے کچھ چیز کو آپ جائز نہیں کرا دے سکتے لیکن میں اس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چودہ اگس کی رات میں نکل جاتا ہے شام میں تیرہ اگس کی رات میں اور وہ جا کر سائل سمندر پر یا روڈ پر کھڑے ہو کر نارے لگا لے دیں تو میں تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے نوجوانوں میں کم سے کم اپنے آپ کو بہلانے کا یا ترے کے کار رکھ رکھا ہے ورنہ اگر ہم سب بیٹھ کر ملک میں کیا کھویا کیا پائے پہ لگ جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ڈیسپونڈنسی ہی ڈیسپونڈنسی ہے آپ کو بہت مشکل سے بہت کم چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو سنوان تسلی دے سکیں یہاں بھی ایک سوچی پختہ ہو گئی ہے کہ کوئی آئے گا سب کچھ بدل دے گا تو یہ اجتماعی طور پر ہم لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ ایک شخص ہے ایک ہی ہیرو ہے عوام کچھ نہیں ہے نہیں میں سمجھنا ہوں کہ جو آج باسٹھ سالوں میں ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ عوام اپنے خود کو حکمرانوں سے اور حکمرانی سے اور اسٹیٹ سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ خود کو جو ہے وہ قطعہ تعلق کرتے چلے جا رہے ہیں باسٹھ سالوں میں شاید انہوں نے آج جو پوزیشن ہے چالیس سال پہلے یہ پوزیشن یہ تیس سال پہلے یہ صورتحال نہیں ہوگی شاید لوگ خود کو جو ہے افیلیٹ کرتے ہوں گے حکمرانوں کی بات سنتے ہوں گے لوگوں کی بات سنتے ہوں گے لیکن باسٹھ سالوں سے لوگوں کو مایوس ہوتے 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 اب اس مایوسی کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ تیار نہیں ہے انہوں نے خود کو جو ہے وہ ایک الہدہ اپنے آپ کو رکھ لیا اور انہوں نے ایک ایزیوم کر لیا ہے میجورٹی اپ ڈا پیپل کہ جو آتا ہے وہ جھوٹے نارے ہی دیتا ہے عوام کی تقدیر جو ہے وہ آج تک نہیں بدلی اور اسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی سینس اوپ اونرشپ جو سینس اوپ اونرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے پاکستانیوں میں سے اور سینس اوپ جب اونرشپ ختم ہوتی ہے تو سینس اوپ پارٹسپیشن ختم ہو جاتی ہے اچھا ہمارے پروگرام کو فارمیٹ ہے کہ ہم سوالات شامل کرتے ہیں آڈینس ہمارے ساتھ ہیں آپ سوال کرنا چاہے ہیں اسلام علیکم میرا نام بشان جیاز ہے میں اسیسے کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی آپ کی باتوں سے بہت نسپریشن ملی آپ نے کام کیا میں بہت اچھا لگا ہمارے شہر میں ہمیں بہت کم مسائل لگتی ہیں میں یہ جیس پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرے لئے یہاں پر اپرچنٹیز نہیں ہیں وہ اپنے ملکوں سرزنی کرنا چاہتا ہے ایک سوچ تبلپ ہوگی کہ مجھے پڑھنا ہے وہ یہاں سے چھلے جانے دیکھو جہاں تک باہر جانے کا سلسلہ ہے نوجوانوں کے پہلے تو ہم یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ملک کے کتنے نوجوان پڑھ لکھ کر باہر جا سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے حالات اب دنیا بھر کے حالات اب آپ کیلئے کیسے رہ گئے ہیں آپ نمبر ون پاکستانی ہو مسلمان ہو کیا حالات ہیں جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں بیس بیس پچھس تیس سالوں سے جو لوگ پیدا ہوئے وہاں پر کرنی پڑھ لئی ہے وہ ملک چھوڑ کر دنیا کے حالات ایسے ہو گئے دنیا کی ڈائنمکس ایسی ہو گئیں اور کتنی اپورچنٹی ہے باہر بھی جا کر کہ آپ جا کر یا آپ کب تک رہ سکتے ہیں باہر جا کے پانچ سال دس سال بیس سال پھر لوٹ کر آپ کو اپنے وطن نوی ای باپس آنا ہوتا ہے تو شاید یہ شورٹ ٹرم سولوشن تو ہو بہت ایک چھوٹے سے سپین آف ٹائم کیلئے بہت مخصوص لوگوں کے لئے لیکن اگر نیشن تمام نوجوان جو کہ نوجوان اس ملک کی آبادی کا پینسٹھ فیصد ہیں جو کہ بہت یہی پینسٹھ فیصد جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر ان کو وے آؤٹ نہیں ملا ان کو پوزیٹیو ان کی چینلائزیشن نہیں ہوئی تو یہی جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ نیگٹیف کاموں میں اگر لگے تو ملک کی تباہی کا باعث بنیں گے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہوپ اگر پاکستان کی ہے تو وہ اتنی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو کہ پولیوٹیڈ نہیں ہوئی ہے جن کی سوچ جن کی سوچ جو ہے وہ کانٹومینٹیڈ نہیں ہوئی ہے جن کی سوچ جو ہے وہ پیور پاکستان کے لیے اور وہ ریل جس طرح سے آپ بات کریں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس ملک میں ہی رہ کر اپنے فیوچر کے سولوشن کو اپنے ہاتھوں سے صحیح کرنا پڑے گا کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اب آنے والا نہیں ہے کوئی آسمان سے نہیں اترے گا میرے اور آپ کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی ہم ایز ای نیشن ہر انسان ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے ہر قبیلہ ہر سیکٹ کا آدمی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے ہر قومیت کا آدمی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے ہمیں ان سارے اختلافات میں سے بہت سارے جو انسان ہیں پاکستان کے اس میں سے چند بائنڈنگ فورس کومن فیکٹرز نکالنے پڑیں گے کہ کیا ایک ایک دو تین ایسی دس چیزیں ہیں دس میں سے سات میں لوگوں کے اختلافات ہیں تین وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن میں تمام لوگ آپس میں متفق ہیں تو چھوڑ دیں ان سات چیزوں کو جس پہ ہمارے اختلافات ہیں ان تین چیزوں پہ پہلے ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر جائے وہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں یہ جب آپ اونرشپ کی بات کرتے ہیں کئی آپ نے اس کے لیے پروگرامز بھی کیے کس طرح سے وعدہ ہو عوام کے اندر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے کہیں پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اپنے ہی گلی محلے کے جا کے یا تو سٹریٹ لائٹ سور دیتے ہیں یا سڑکوں کو آگ لگا دیتے ہیں دکانوں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ مائنسٹ کیسے جائیں جو میری بات کی ایک چلی آپ نے سوال میں تائید کی کہ اونرشپ نہیں ہے نا وہ لوگ کبھی بھی ان تمام لوگوں نے اپنے گھر کے اندر آ کر اپنے رائنگ روم کی لائٹیں نہیں توڑی ہوں گی توڑی ہوں گی نہیں توڑی ہوں گی کبھی بھی آ کر اپنے جو ہے وہ گھر کے پنکھے کو نہیں آگ لگائی ہوگی انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ باہر کی سٹریٹ لائٹس کو باہر کے ٹریفیک لائٹس کو اس لیے کہ سیکلوجیکلی پرسیکشن وائز اور جو وہ ایک ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ جو باہر جو چیز لگی اچھلی وہ لائٹ نہیں توڑا وہ وہ حکومت سے انتقام لے رہا ہے اس لائٹ میں اس کو حکومت نظر آ رہی ہے اس سٹریٹ لائٹ میں اس کو حکومت نظر آ رہی ہے اس باہر کی اس لگی ہوئی ٹریفیک سگنل پہ یا بس اسٹینڈ میں حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ حکومت سے انتقام لے رہا ہے کام آدمی اس لیے کہ لیکن وہ لگائی کس کے لیے اگر حکومت نے لگائی ہے لگائی تو میں اس کی تو بحث میں جائی نہیں رہا میں تو ابھی اس مائن سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلصہ ہی کر رہا ہے وہ ابھی آج اس پوزیشن پہ آگے ہے